بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریکِ طالبان پاکستان سے مذاکرات کیا ان کو جنرل ایمینشٹی دے دینی چاہیے کیا ان کو سزا دینی چاہیے دو سکول آف تھوٹ اس وقت چل رہے ہیں ایک کہتے ہیں کہ وہ اے پی ایس کے وہ قاتل ہیں جوانوں کے قاتل ہیں سیکڑوں لوگوں کا خون کی گردن پہ ہے کسی سرز میں ہمیں ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے دوسرا ایک انگل اور بھی ہے وہ انگل ہے کہ آپ کے ملک کے ادگرد کے معروضی حالات کیا ہیں آپ کی سٹیٹیجک ٹرائنگلز کیا بن رہی ہیں اس کے اندر کس قسم کے خطرات ابر کے آگے آ رہے ہیں کیا ہم ایک نئی جنگ کے متحمل ہو سکتے ہیں کیا ہمارے ایک نامک ریسورسز ہیں کیا ہم وہ جنگ لڑ سکتے ہیں جبکہ وہ ایک دوسرے ملک پہ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہ پاکستان میں نہیں ہیں وہ افغانستان سے آکے آپ پہ حملہ کرتے ہیں کیا آپ پاکستان سے وہاں جا کے ان پہ حملہ کریں گے کیا طالبان آپ کا ساتھ دیں گے حملہ کرنے کی بھی ہے یہ سارے سوالات ہیں جو انتہائی اہم ہیں میں یہ سمجھتا ہوں دکھ کو بھی کیونکہ میں خود ایک سپاہی ہوں ساری جنگوں میں بھی حصہ لیا ہے اپنے عزیزوں کو قربان بھی کیا ہے اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ سپاہی سے لے کے جنرل تک ہم سب کامریڈ ہوتے ہیں اور اگر وقت پکارتا ہے تو ہم سب کا خون اکٹھائی جاتا ہے اور خون کا رنگ سرخ ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ جنرل کا خون نیلا ہو جائے اور میرا لالوہ ایک خون ہوتا ہے اور ہمیں اس دکھ کا احساس ہے جو قربانیاں دی ہوئی ہیں لیکن آج ہم نے اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہے جس کو کہتے ہیں نیو ڈیویلپنگ سٹیٹیجک سینیریو یہ سینیریو کیا ہو رہا ہے اس سینیریو میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ نے انڈیا یا بھارت پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے ایز ای واشڈاگ کوارڈ میں چار ملک شامل ہیں جاپان آسٹریلیا امریکہ اینڈیا امریکہ نے اپنے سبائی یا اپنے فورسز کو نہیں بھیجنا لڑنے کے لیے نہ کوارڈ میں بھیجنا ہے نہ کہیں بھیجنا ہے جاپان پیسہ دے دے گا فورسز نہیں دے گا آسٹریلیا ہیزیٹنٹ ہے کیونکہ ان کے چینہ سے بہت ٹریڈ ریلیشنشپس ہیں بہت سارے معاہدے ہوئے ہوئے ہیں تو وہ بھی پیسہ دے سکتے ہیں سپورٹ دے سکتے ہیں لیکن فیزیکل جو مسئل ہے وہ شاید نہ دیں کیا انڈیا ہے یس انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے کہ فیوچر کانٹیکسٹ میں کہ اگر حالات گری ایریے سے نکل کے ریڈ ایریے میں جاتے ہیں وزاوی ایک طرف چائنا ہے جس کی کنٹینمنٹ کے لیے انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے دوسری طرف پاکستان ہے جس کو وہ کابو کرنے کے لیے ہر وہ ہر بہر اس وقت استعمال کر رہے ہیں جس میں آئی ایم ایف کا پریشر ہے ایف ایٹی ایف ہے ورلڈ بینک ہے ٹریڈ رسٹکشنز ہیں دوسرے پریشرز ہیں ڈپلومیٹک پریشرز ہیں انٹرنل ٹرمائل ہے انٹرنل ڈسرپشنز ہیں کیونکہ نوم چومسکی کا جیسے میں نے پہلے ایک وی لاؤگ میں کہا تھا کونسپٹ جو نئی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے کہ چینج دن عجیب اور برنگ پرسن جو آپ کا کہنا مانے سو یہ سارا ڈراما شروع ہو چکا ہے اس کا ایکٹ ون ہو چکا ہے ایکٹ ٹو چل رہا ہے تو اس لیے پاکستان پہ پریشر بہت بڑھیں گے آپ گوھر سے دیکھیں پوری دنیا میں مہنگائی ہے پوری دنیا میں آئل پرائسز کہاں چلی گئی ہیں شپنگ نہیں مل رہی ہے کنٹینرز نہیں مل رہے ہیں لیبر نہیں ہے چینہ کے لاکھوں کے قریب کنٹینر پڑے ہوئے ہیں پورٹس میں شپ نہیں ہے صرف پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے پاکستان میں کمپیریٹیوٹی کنٹرولڈ ہیں چیزیں کیونکہ اگر مہنگائی ہو اور پیسہ نہ ہو کسٹمر کے پاس تو شاپس میں کوئی بندہ نہیں جائے گا لیکن اس وقت آپ چلے جائیں آپ کو شاپس میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی یہ الحمدللہ اللہ کی برکت ہے اس کو ناشکری میں ہمیں تبدیل نہیں کرنا چاہئے لیکن یہ ایک پریشر تھیم ڈیویلپ ہو رہا ہے تاکہ امریکا جو ہے آپ امریکن ڈیپلومیٹس کیوں انہیں لوگوں سے ملتے ہیں جا کے جن کے خلاف اچھا تاثر نہیں ہے لیکن اب ہمیں دوسری اینگل سے بھی دیکھنا ہے اگر ہم نے تحریک تالبان پاکستان کی خلاف کوئی آپریشنز کرنے ہیں کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس ایکنومک کنڈیشن میں ہم نے بیس سال بہت نقصان اٹھایا ہزاروں لوگ ایک لاکھ کے قریب کیجنٹیز اسی ہزار نہیں میں تو ایک لاکھ کہتا ہوں ہنڈرڈ فیفٹی بیلین کے روسز ہوئے ہیں تو آپ اپنے آپ کو نئی جنگ میں ڈالنا چاہتے ہیں اور کوئی نئی جنگ کس طرح ہوگی آپ کو افغانستان میں فیزیکلی جانا پڑے گا کیونکہ دو ہی سورتیں ہیں یا تو آپ ایکٹیو ڈیفنس میں جائیں یا پری ایمٹیو میں جائیں ایکٹیو ڈیفنس میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ افغانستان میں جانا پڑے گا that mean کہ you are going into another country to fight تاریخ تالبان اس کی international implications کیا ہوں گی اس کی regional implications کیا ہوں گی اس کا آپ کے اپنے پولیٹی پہ کیا اثر پڑے گا آپ کے جو areas ہیں ایڈیسن ٹو افغانستان ان پہ کیا اثر پڑے گا یہ بہت سارے سوالات ہیں جن پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو بہت بھیانک پکچر نظر آئے گی تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے انگید انڈیا ہے جو اس چیز کے لئے تیار بیٹھا ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی گڑھوڑ ہو تو ان کو بھی موقع ملے اس میں کار خیر میں حصہ لے دیں جس میں بلوچستان کو پرنٹیر کو سندھ کو ٹارگن بنایا جا سکتے اوریڈی ہمارے میں ایسے سلیپنگ سیلز ہیں جو ایکٹیویٹ کیے جا سکتے ہیں پانچویں بات یہ ہے پچھلے دس بارہ سال میں پاکستان کی دیفنس فورسز نے بڑی قربانیوں کے ساتھ ایک امن لائے ہیں یہ امن تاہو بات سوچ کے رہ جائے گا کیونکہ جب آپ طالبان کے سلاب لڑنے کے لئے نکلیں گے وہ بھی ریاکٹ کریں گے تو آپ ایک نئی سیریز کا سیبوٹاج کا مہم دماغوں کا سے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا کیا ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے تو ہم نے کیا کر نا ہے وہ اپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں دو چیزوں کو غور کر نا شاہی ایک طالبان جو ہیں نائنٹی پرسنٹ اس پشتون ہیں یہ تھوڑے بہت بلو چیز ہیں باقی جو ہیں وہ سارے کے سارے جا پانچ پرسنٹ کے قریب دوسرے ایتنے گروپ پجاب سے یہ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا ہمارے پشتون اناک میں بڑا نیگڈیو امپیکٹ آئے گی اور پہلے جو ہم ایک امن کی فضاء کو لے کے آئے ہیں وہ ختم ہو کر آئی دنیا میں دیکھیں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں موجودہ حالات میں طالبان اور امریکہ کی کتنی لڑائی ہوئی کیا انہوں نے نیگوشیشنز کر کے طالبان میں حالانکہ ایک ایک ڈرون اٹیک میں اسی اسی نوے نوے بچے شہید ہوتے تھے ایک ویلج پہ جاتے تھے سو سو آدمی شہید ہوتا تھا انہوں نے ان چیزوں کو اگنور کیا اور نیگوشیشن کر کے بات کو آگے بڑھایا تاکہ افغانستان میں امن قائم دوسری بسات ہمارے پاس بیتنام کی ہے پندرہ سال امریکہ نے بیتنام میں لڑائی لڑی ایمینچولی نیگوشیشن ٹیبل میں جا کی اس کو حل کرنا پڑا آگے چھلے جائیں کورین بار ووٹ روس آیا تھا اس میں کرنا پڑا پھر ہم نے نقصان موت اٹھائیں ایموشن میں آگے ہمیں اس معاملے کو ایموشن سے نہیں دیکھنا چاہیے ہم نے اس کو پورے سوج بوج سے سٹریٹیجک اینگل سے دیکھنا چاہیے وہ لوگ طالبان میں جو نوے فیصد ایسے ہیں جو صرف شامل ہیں ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کو مین سٹریم میں لانے سے اگر امن آسکتے تو ضرور لانا چاہیے اس کے اندر اور بھی فیکشن ہیں ممکن ہے کچھ فیکشن راستے پہ نہ ہیں ان کے خلاف پھر افغانستان کی حکومت کے ساتھ کلیبریٹ کر کے ایکشن لیا جا سکتے ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان کو ہمیں موقع نہیں دینا کہ ہمارے ہاں گڑبر ہو جائے اور وہ اپنا اصلاف ہمارے ساتھ پورا کنگ لگ جائے اور انڈین ایکٹیویشن جو ہے وہ خطرناک ہوگی اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو اسی طریقے سے فاٹا کا ایریا جو ہے اس میں پھر ٹرمائل پیدا ہو جائے لہذا پورے مسئلے کو ہمیں بہت سوچ سمجھ کی ہم نے سٹیٹیجک جو اس وقت حالات ہیں ریجنل بھی اور انٹرنیکشن بھی خطرات جو ہیں ہمارے خلاف ان کو بھی اور اکنومک نقصانات اور جو بینیفٹ ہے اس کو بھی سوشل پالٹی جو ہے اس کو بھی ان سب چیزوں کو دیکھ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا ایکشن لینا ہے یہ میرا ذاتی اپنین ہے کہ اگر نگوسیشنز ہو رہی ہیں اور افغان طالبان اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اگر کوئی پوزیٹیو نتیجہ نکلتا ہے تو ہمیں آگے کو جانا چاہیے پیچھے کو نہیں جانا چاہیے کہا جاتا ہے it is the resolve which wins not the weapons thank you